اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو دوبارہ کاربوائیڈریٹس کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے کاربوائیڈریٹس کی دیفنیشن جنرل فارمولا اور ایکسپشنز جنرل فارمولا اور دیفنیشن یہ پڑھ لی دیں تو آج ہم پھر اس سے آگے چلیں گے کریکٹریسٹکس آف کاربوائیڈریٹس جنرل یہ تین کریکٹریسٹکس ہیں جو یہاں پہ بیان کئی ہیں میں لی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ وائٹسالیڈز ہوتے ہیں یہ جو جتنے بھی کاربوائیڈریٹس ہیں یہ وائٹ ہوتے ہیں اور سالیڈز ہوتے ہیں جنرلی سب کے سب نہیں زیادہ تر درستگی وائٹ اور سالیڈز ہوتے ہیں دوسرے یہ آرگینیک لیکوٹز میں تھوڑے بہت تھوڑے بہت سالبل ہوتے زیادہ نہیں سالبل بہت تھوڑے اس میں سالوبل ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ weddingsiej pasture bad سوڈے بہت سالبل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان دو ہوتے ہیں ہوتے ہیں سالبل لیکن تھوڑے۔ تو تیسری بات جو ہوتا ہے کہ اس میں لو مالیکولور جو کاربوریٹریٹسیں وہ ممیتے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں in general carbohydrates are white solids ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ sparingly soluble in organic liquids but except for certain polysecrides are soluble in water certain polysecrides جو ہیں وہ بڑے heavy molecular weight جو polysecrides ہیں جیسے cellulose ہوتا ہے starch ہے تو وہ پانی میں soluble نہیں ہوتے باقی soluble ہوتے ہیں تیسری بات جو ہوتا ہے many carbohydrates of low molecular weight have a sweet taste وہ مٹھے ہوتے ہیں تو یہ تین ان کی بڑی بڑی خوبی ہیں جو ہیں یہ character sticks ہیں کاربوائیڈریٹس کی جو بیان کی گئی اس کے بعد functional group of کاربوائیڈریٹس تو یہ میں نے پہلے بھی definition میں بھی آپ کو اس کی definition جب ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ دیزار پولی ہیڈراکسی الڈی ہائیڈزار کی ٹون یہ بات ہم نے اس میں پڑھی تھی تو الڈی ہائیڈ اور کی ٹون جو تھی وہ دو functional group تھے کاربوائیڈریٹس have two major categories on the basis of functional group تو اس کی دو major categories ہیں ایک الڈی ہائیڈ گروپ ہے اور ایک ٹیٹو گروپ ہے الڈی ہائیڈ گروپ میں کیا ہوتا ہے الڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے بانڈ سی ایچ او تو یعنی یہ ایک بار میں اس سے پہلے اور تھوڑی سی ارز کر دوں کہ یہ جو کاربوائیڈریٹس ہیں آپ نے یہ پہلے پڑھا definition میں کاربوائیڈ ہائیڈروجن اور آکسیزن سے مل کے بنے ہوتے ہیں باقی اور بھی ہو سکتی ہیں ان چیزوں میں لیکن موسٹ کاربوائیڈریٹس ہیں آکسیزن ان کے ہوتا ہے تو کاربوائیڈ جو ہوتا ہے کاربوائیڈ چینز یہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ آرگین تو اس میں کاربوائیڈ چینز جو ہے انوال ہوتی تو اگر کاربوائیڈ چینز جو ہے اس میں کاربوائیڈ نمبر ون اپنے ان کی نامک لیچر بھی پڑھا ہوگا میٹرک میں کاربوائیڈ کاربوائیڈ چینز ہوتی ہے اس کے نمبریں کی جاتی ہے فنکشنل گروپ کے حساب سے جس طرف فنکشنل گروپ لگا ہوا اس طرف سے گھننا شروع کرتے ہیں اور نمبر ون پو تی اس طرح سے کاربوائیڈ چینز کو نمبریں کرتے ہیں تو اگر نمبر ون کاربن پہ ڈبل بانڈ آکسیجن ہو اور ساتھ ایک طرف ایچ ہو اور دوسری طرف اس کے دوسری کاربن ہو تو وہ کاربوائیڈ پروپ کہلاتا ہے یعنی سی کے ساتھ ڈبل بانڈ او اور پھر اس کے ساتھ آگے دوسری کاربن چین جتنے بھی کاربن ہو دو چار پانچ عام گروپ ہو جائے گا لیکن اگر یہ کاربن نمبر دو پہ ہو تو ایک طرف کاربن ہو اور دوسری طرف باقی کاربن چار ہیں چھے ہیں جو بھی کاربن دوسری طرف ہوں تو وہ کٹو گروپ کہلائے گا یعنی اگر کاربن نمبر ون پہ ہے تو الڈی آئیڈ گروپ اور کاربن نمبر کٹو گروپ کہلائے گا دیکھیں یہ بنا ہوا ہے کاربن نمبر کاربن کے ساتھ دبل باند آکسیجن اور دونوں طرف آر لکھا ہو ہے آر کا مطلب ہے کاربن چین یعنی صرف کاربن نہیں ہے کاربن بھی ہو سکتی ہے دس کاربن بھی ہو سکتی ہے سو کاربن بھی ہوسکتی ہے کاربن چین لیا جاتا ہے یہ internationally accepted indication ہے کاربن چین ہے جہاں پہ بھی ایسے آر لکھاؤ پڑھیں گے آپ آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی element ہے یا یہ کاربن چیز ہے آر کاربن چین ہے یہ internationally accepted جہاں بھی آر کاربن چین تو یہ آر لی ہیڈ گروپ میں سی ایچ او ہوتا ہے کاربن نمبر ون پہ ہوتا ہے کاربن اینڈ کاربو ہیڈریٹ ہیڈ گروپ ہیڈ 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 جہاں پہ جس کاربو ہیڈ 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 کہلائے گی یا کیٹو شگر کہلائے گی یا کیٹو گروپ یا کیٹو گروپ بھی کہلاتا ہے کیٹو گروپ یا کیٹو گروپ تو ان کو کیٹو آر کیٹو ہیڈ دوسری نمبر جس دو کار نمبر دو پہ آکسیجن جنبی ہوتی ہیں کیٹو ہیڈ کیٹو شگر یا کیٹو شگر یا کیٹو کاربو جو بھی کہلائے تو یہ کٹو ہوتی ہیں تو یہ دو گروپ کاربو ہائیڈ اور کٹو گروپ دو گروپ ہیں کاربن ون پہ آکسیجن ہے کٹو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کاربو ہائیڈ کے فنکشن گروپ آگے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ یہ کاربو ہائیڈ جو عام طور پر کہاں پائی جاتے ہیں اس کا سورس کیا ہے ہمیں کہاں سے ملتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات پہلی بات آپ کو جاننے والی ہے کاربو ہائیڈ آردہ نیچرل کمپاؤنڈ یہ قدرت میں عام طور پر پائی جاتے ہیں ایسے ہی جاتے خود بخود پہلی نیچرل یہ سنتھیٹک بھی تیار ہوتے ہیں لیکن یہ کاربو ہائیڈ نیچرل کمپاؤنڈ نیچرل پائی جاتے ہیں اور دوسری اہم بات ایڈ بیسک سورس پلانٹس بیسک سورس کیا ہے پلانٹس اور ان کا چیف سورس کاربوہائیڈریٹس سیریل آپ یہ گورنے والی بات ہیں تین بکری ہم نے بولے تین ڈیفرنٹ ہیں تین وں میں بات ایک خاص بات ہے جو آپ کو پوچھ ہی سکتی ہے کہ کار کاربوہائیڈریٹس آر نیچرل کمپاؤنڈ بیسک سورس پلانٹس چیف سورس سورس بیسک سورس پلانٹس اور چیف سورس سیریل اور یہ نیچرل کمپاؤنڈ ہیں یہ سنتیٹک کمپاؤنڈ سنتیٹک بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ نیچرل کمپاؤنڈ کاربوہیڈریٹس اس کو نیچرل کمپاؤنڈ آتا سٹارج is the abundant in the سیریل اس کو چیف سورس اسی کہا جاتا ہے سیریل میں سٹارج بائے جاتا اور سٹارج جو ہے یہ کاربوہیڈریٹ یہ بختلف شوگر مالیکول ہیں جب ملتے ہیں ملکے سٹارج بناتے ہیں ایک دو تین چار پانچ مالیکول ملکے سٹارج بناتے ہیں سٹارج جب اس کی ہیڈرل سے ہوتی ہے تو پھر گلوکوز بنتا ہے اور اسے سٹارج کیا ہے سیریل کیونکہ اس میں سٹارج ہوتا تو یہ باتیں سوچیں کہ کاربوہیڈریٹ سٹارج نیچل کمپاؤنڈ بیسک سورس بیسک سورس 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 سٹارج 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 اس کے علاوہ اور کہاں کہاں کاربوہیڈریٹ پائی جاتے ہیں اور بھی چیزوں میں پائی جاتے ہیں جیسے ویجیٹیبلز میں جو پوٹیٹو ہے علو میں بہت جیز سٹارج ہوتا ہے وہاں پہ بیٹس چکندر چکندر میں میٹھے چکندر ہوتے ہیں اس میں شگر بھی بنتی ہے چکندر سے کئی ملکوں ہمارے ہاں تو شگر کین سے جو چینی بناتے ہیں بات ملکوں میں بیٹس ہیں اس چینی بنائی جاتی ہے آپ دیکھو آپ نے کبھی چینی ہوتی ہے وہ بہت باریک سی ہوتی ہے اس کی کریسٹل زیادہ موٹی نہیں ہوتی تو یہ بیٹس کی بنی ہوتی ہے شگر کی چینی ہوتی ہے اس کی کریسٹل زیادہ موٹی ہوتی تو یہ جو بیٹس ہیں اس میں یہ جو شگر ہے یہ کاربادریٹ ہے نا تو اس لیے یہ بیٹس میں گاجر بھی میٹھی ہوتی ہے گاجر میں اور یہ پوٹیٹو جو علو ہے اس میں بی کاربادریٹ کاربادریٹ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ لگیون جو ہوتی ہیں پھلیاں ہوتی ہیں ان میں مونگ پھلی پینٹ اور لینٹیکل لینٹیکل نہیں لکھا یہ لینٹیل یہ سی ایس میں سے ہٹ آ دیں لینٹی نہیں ہے لفظ لینٹیل لینٹیکل اور چیز ہوتی لینٹیل لینٹیل دالے یہ دالے ہوتی ہیں لینٹیل ہوتی لینٹی نہیں ہوتی یہ دالوں میں اور پینٹ میں یہ پھلیاں ہوتی ہیں ان میں پاہ جاتی ہے اور سال جتنے بھی میٹھے ہوتے ہیں ان میں جتن مکلے میٹھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے forcing ہوتے ہیں بودھ آنکھئی تو there in Commentary نہیں ان میں بھی کاربار. کیا قل pas ہوتے ہیں جو اب دیکھیں سیب ہے پہلے کچھا ہوتا تو میٹھا نہیں ہوتا بات میٹھا کا جاتا تو اس میں پہلے کی شکل میں ہوتا ہے جو ہائیڈرالیسز ہوتی ہے اس میں فروکٹوز بن جاتا ہے یا گلوکوز بن جاتا تو وہ میٹھے ہو جاتے ہیں پک کے پھل تو یہ ان میں کاربوائیڈیٹ فروٹس میں کاربوائیڈیٹ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے آج کا جو لیکچر انشاءاللہ ہمیں اس کو تو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی کاربوائیڈیٹ کی کین بڑی کریکٹریسٹکس ہیں اس میں یہ وائٹ سولیز ہوتے ہیں سپیرینل کی سولیبل ان آرگینک سولیویٹس ہیں اور سولیبل ان وارٹر ہیں ایکسپٹ سٹن پولی سیکرائیڈز جیسا کہ سلولوز یا سٹارک وغیرہ وہ سولیبل نہیں ہوتے وارٹر میں اور اس میں جو لو مالیکولر ویٹ جو ہوتے ہیں کاربوائیڈریٹس وہ سویٹ انٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس فنکشنل گروپ میں اس میں دو فنکشنل گروپ ہیں ایک الڈی ہیڈ گروپ ہے اور دوسرا کیٹو گروپ ہیڈ گروپ میں آکسیڈ ڈبل بانڈ آکسیڈ جو ہے کاربن نمبر وان پہ ہے اور کیٹو گروپ میں کاربن نمبر تھو پہ تو یہ الڈی آئٹ گروپ جن میں ہوتا ہے وہ الڈوز شوگرز یا الڈوز کہلاتی ہیں اور جو کیٹو گروپ ہوتا ہے جن میں وہ کیٹوز یا کیٹو شوگرز کہلاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا ہے سورس کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ نیچرل نیچر میں پائے جاتے ہیں یہ نیچرل کمپاؤنڈز ہیں اور ان کا بیسک سورس جا وہ پلانٹس ہیں اور پلانٹس میں پھر آگے چیف سورس جا وہ سیریلز ہے سیریلز میں کیوں سیریلز کیوں ہیں کیوں ان میں سٹارز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ویجیٹیبلز میں جیسے پوٹیٹو کیرٹ بیٹس یہ ان میں پائے جاتا ہے پھر لگیونز میں پینٹ اور لینٹیلز ہیں یا دالیں مگارہ جو ہیں اس کے علاوہ فروٹس میں جو ناسوئی جو بھی جتنے بھی فرو ہوں دوسرے فروٹن میں سب میں کاروریڈیٹ پائے جاتے ہیں اوکے بھائی تھانک یو